اسلام کسرنس آج کا ہمارا لیکچر جو ہے یہ امریکن ہسٹری کا یہ ایک ایسا لیکچر ہے جو بڑا ایپورٹنٹ ہے ویسے تو اور اس کا نام ہے ٹومس جیفرسن پریزیڈنٹ کا اور یہ امریکہ کا تھرڈ پریزیڈنٹ ہے ٹومس جیفرسن ایٹین زیرون ون سے ایٹین زیرون نائن میں ہے کتاب کا چپٹر سکس جو میری بک کا ہے اور آپ کو آئیڈیا ہے کہ بسیکلی امریکہ کے اندر جو لوگ تھے امریکن شروع شروع میں آپ نے دیکھا کہ جب امریکن ہسٹری میں امریکہ اضاد ہوا تو اس میں دو طرح کے لوگ تھے فیڈلس تھے اور انٹی فیڈلس تھے تو ٹومس جیفرسن ہے جو کہ انٹی فیڈلس تھا اور انٹی فیڈلس لوگوں کے اندر کئی باتیں یہ تھیں انسان کی طور پہ کہ وہ چاہتے تھے کہ جو ہے سٹیپس انہیں امریکہ کی سٹیپس ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہو رادہ دنہ سینٹر اور اس لئے پریزیڈنٹ کا جو رول ہونا چاہیے وہ زیادہ سٹرونگ پریزیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے اگزیکٹیو زیادہ سٹرونگ نہیں ہونی چاہیے سینٹرل اگزیکٹیو اور جو ہے اس کے علاوہ کئی اور چیزیں بھی تھے جن کے وہ خلاف تھے ہم اس کو دیکھیں گے ابھی یہاں لیکن اپورٹن چیز یہ ہے کہ جب اس پریزیڈنٹ کا ذکر آتا ہے تو کوسٹن میں ایک چیز آ جاتی ہے اس کی جو پولیسیز تھیں حالکہ انٹی فیڈرلس تھا لیکن اس کی پولیسیز میں کیا انٹی فیڈرلس کے علاوہ فیڈرلس ٹرک بھی نظر آتا تھی اس کے دونوں چیزیں نظر آتی ہیں جو اسے پشلی پریزیڈنٹ تھا جان ایڈرلس 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 تو اس کا ویو یہ تھا کہ جناب یا فیڈرلس کا ویو یہ تھا کہ جو کہ اب یہ نیاب آگیا ہے پریزیڈنٹ جو کہ بسیکلی ایک ایسا پریزیڈنٹ ہے جو کہ سینٹر سٹرانگ نہیں دیکھنا چاہے گا تو کیا اس کے آنے سے ہماری ساری یہ پولیسیز ہیں جو پچھلی گورنمنٹ دو میں رہی ہیں تو کیا وہ ختم ہو جائیں گی کیا ایسا ہے جیسے کہ اب بول ہے چائنے شاپ ہے ختم کر دے گا ایسا ہوا نہیں اور اس میں بلکہ آنکہ بہت سی باتیں ایسے کی جو کہ پیڈلس بھی تھیں لیکن اس کی یہ پولیسی ہے وہ یہی تھی کہ کہ گورنمنٹ is best which governs least اب یہ اس کا بڑے فیوز کوڈیشن ہے اس کا مطلبہ کہ جتنا کام گورنمنٹ ترفیر کرتی ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اور یہ وہی گورنمنٹ کر سکتی ہے جو ایکزیکٹیف کو بہتا سٹرانگ نہیں کرنا چاہتی انٹرفیر نہیں کرتی اور اس کے الیکشن جو ہے پہلے دونوں پریزیڈنٹ کے بعد چکے یہ ایسا آیا بلدہ جو انٹی فیڈلسٹ ہے تو انٹی فیڈلسٹ زیادہ کومنرز کے ہاتھ میں بات کرتے ہیں جو فیڈلسٹ تھے وہ زیادہ elite جو گروپ پہ رچ ہے یا جیسے اگر آپ کو بتایا آپ کو امریکہ کے نورت میں شروع میں انڈسٹریلس تھے اور ساؤت میں اگری کلچرلس تھے نورت والے بزنسمن تھے یا ٹریڈزمن تھے یا بینکر تھے نیچے والے فارمز تھے ہاں بڑے والے لینڈلوٹس بھی تھے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بات جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو بننا ہے وہ ہے کومن مینس پریزیڈ کہتے ہیں اس کو یا پیپلز پریزیڈ کہتے ہیں یا اس کا بننے کو ریولوشن آف ایٹین ہندڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے آپ نے جو میں بک میں لکھا ہوا ہے تو تو پیسٹن ہی آتا ہے کہ why is he the previous president یا اس کے بننے کو ریولوشن کو کہتے ہیں ایٹین ہندڈ کا لیکن وہ ثابت یہ کریں گے کہ کیا یہ آیا جو ہے تو کیا اسے ساری باتیں انٹی فیڈلیس کی ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ نہیں ساری باتیں انٹی فیڈلیس نہیں ہیں انڈسٹری جو بزنس کلاس ہے اس کو سپورٹ کرتے تھے جو فیڈلیس تھے لیکن انٹی فیڈلیس کا زیادہ concern جو تھا وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ زیادہ ساؤڈ سے تھا اور زیادہ فارمز کے ساتھ تھا اس کے ہی wanted ایسی ڈیموکرسی ہونی چاہیے جو اگریرین ہونی چاہیے اس کے پر بھی آپ نے پڑھنا اس طرح وہ اگریرین ڈیموکرسی کے حق میں تھا اور میں لیکن بات یہ دیں تو مشکل آپ کے لئے نہیں ہوں گی پڑھنا لیکن میں کچھ باتیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں مثال کے طور پر ایک heading ہے جو ہے The Louisiana purchase امریکہ جب اعظام ہوا تھا اس کی باؤنڈریز تھی وہ ریور میسیسی پی تک تھی اور میسیسی پی ریور کے اندر یہ تھا کہ وہاں کے جو فارمرز تھے امریکنز وہ اپنے چیزیں وہاں سے ریورز کے ذریعے ٹرانسپورٹ کرتے تھے اور ٹو جہاں ریورم ہوتا جا کر نیچے ساؤتھ کی طرف وہاں شہر تھا نیو اورلینز اس نیو اورلینز تھا وہ ایک سٹی تھا جو کہ سپین کے پاس تھا لیکن سیونٹی نائٹی فائیو کی ایک ٹریٹی کے مطابق وہ جو سپین تھا اسے allowed کیا ہوا تھا کہ اپنی چیزیں یہاں پر سٹول کر کے آگے آپ بیش سکتے ہیں اب ہوا یہ کہ اس دور میں سیونٹی نائٹی فائیو کے بعد نائٹی نائن میں نیپولین بوناپارٹ جو ہے وہ پاور میں آ گیا ایز ایک ٹیٹیٹر تو اس نے آ کے سپین کو پہلے کہ سپین خیر فرانس سے ہار ہی جو کا تھا لیکن اس نے آ کے سپین سے جو ہے اس کو زیادہ سبڈیو کرتے ہوئے اس سے نیو اورلینز بھی لے لیا اور ساتھ ایک بہت بڑا علاقہ تھا جو میسیسیپی کے ویسٹ کی طرف ہے اور جتنا امریکہ پہلے تھا سمجھے کہ اتنا ہی آگے علاقہ تھا لیوزیانا تو لیوزیانا اس کے پاس چلا گیا نیپولین کے پاس تو امریکنز کو خطرہ یہ پڑ گیا کہ ہماری نیو اورلینز ہے ہمارے ہاں سے نکل گیا اور ویسے بھی کہ فرانس یہاں کے ایمپائر بناتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیو اورلینز کم سے کم ہمارے پاس ہونا چاہیے اور اس کے لئے ٹین ملین ڈالرز میں وہ خریدنا چاہتے تھے فرانس سے لیکن فرانس کا وجہ ایک ایمپیشن تھا کہ ہم اس سائیڈ پہ امریکہ والی سائیڈ پہ ایک ایمپائر بنایں گے بارو کامیاب نہ سکا ایمپائر بناتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو پیسہ چاہیے تھا زیادہ نیپولین کو جنگ لڑا تھا اگینسٹ باقی ملک ہے خاص طور پر انگلین کو شکاست دینے کی اس کو پیسہ چاہیے تھا تو انگلین اس کا آرچ رائیول تھا وہاں پہ تو اس کے لئے اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ نیو اورلینز پہ میں بیچنے کو تیار ہوں اور لیوزیانہ بھی بیچنے کو تیار ہوں ففٹین ملین ڈالرز میں دیکھتے ہیں اور پندرہ میں پورا علاقہ مل رہا ہے تو آج یہ مسئلہ یہ ہے کہ کانسٹویشن میں نہیں لکھا ہوا کہ پریزینٹ جو ہے وہ کوئی تیاریٹری خرید سکتا کسی اور ملک سے لیکن اگر نہیں لکھا ہوا تو بس پھر نہیں ہو سکتا یہ کون کہتا تھا یہ کہتا تھا انٹی فیڈرلیس لوگ کہتے تھے اور ٹومر جیفرسن بھی کہتا تھا جو کانسٹویشن میں لکھا نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا اب کانسٹویشن میں نہیں لکھا ہوا اس کا مطلب ہوا کہ پھر کسی اور طریقے سے اگر آپ حاصل کریں گے تو وہ اپروچ جو ہوگی وہ فیڈرلیس ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ that would not be a strict constructionist approach that would be a loose constructionist approach so اب جو کانسٹویشن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ president territory خرید سکتا لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ president اسی ملک سے treaty sign کر سکتا treaty sign کرنے کا territory سے کیا تعلق اس کا مطلب ہوا کہ اس نے یہ کیا کہ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ amendment کر لیں constitution میں اور اس پہ لکھتے ہیں کہ president territory خرید سکتا لیکن amendment کرنے میں تو ٹائم لگتا ہے اور اتنے میں نیپولین شاہد اپنے وعدے سے پھر جائے اس لئے یہ فوراں خرید نہیں تھی اس کے لئے میں نے سوچا بھائی treaty کر لو فرانس کے ساتھ جو کہ یہ constitution میں لکھا ہوا ہے تو constitution میں یہ لکھا ہوا ہے کہ treaty ہو سکتی ہے تو treaty میں کیا لکھ دیا کہ president america جو ہے تو فرانس سے کیا خرید رہا ہے لیوزیانا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی approach ہے جو کہ federalist approach آپ کو نظر آ رہی ہے یہ loose constructionist approach ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیوزیانا purchase کی کہانی summary میں چاہے آپ لکھتے ہیں لیکن جب تک یہ بات آگے نہیں لکھیں گے جو میں نے ابھی بولی کے آخر میں تب تک آپ کے مارس میں نہیں آنے ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ بات دیکھنے ضروری ہے کہ کس طرح سے لوزیانا purchase کی یہاں پر کیا importance ہاں الباتہ ایک question paper میں آیا اور تا کئی دفعہ کہ لوزیانا purchase جو اس کی importance کیا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ دیکھنی ہے کہ لوزیانا purchase کی importance کیا تھی امریکہ کے لئے اس کا مطلب ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ ایک اور point ہے جو یہ بتاتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ تھا جاؤنس جیفرسن بھالا کے انٹی فیڈلیس تھا لیکن اس نے ایک سٹرونگ پریزیڈنٹ کے طور پر ایکٹ کیا جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک سٹرونگ کر رہا ہے یعنی کہ ایسے کہلے کہ فیڈلیس تھا اس نے در آ رہا ہے